اے سمی سن ہماری التجا تو ہی گنج باقش و دستگیر ہے یا محمد انکہ لا تدری ما احدث باہدک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں بناب جاری کر دی اور یہ ترازو اتنا حساس ہے کہ اس میں ایک ذرہ رکھا جائے گا تو ایک ذرہ کا بھی بدن ہوگا منافق شور کریں گے ہم دنیا میں تمہارے ساتھی تھے ہمیں لے کر جاؤ اللہ علم کے لیے خوشخبری اور انہیں عام کے طور پر اعلام کیا فرماتا ہے کہ انہیں قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری دے دو کہ بچھر کے ایک برکہ وزن سے آتا ہے اس شخص کے مقابلے پر جو حالت شرک میں مرتا ہے اپنا قد کاٹ جسم اس کا بہت اچھا ہے بہت بھاری ہے لیکن ایمان کی قوت نہ ہونے کی بنا پر وہ بچھر کے پر سے بھی گیا گدرا ہے سن ہمارے مولا سن ہمارے داتا ہم فقیر تیرے تو ہے شہن شاہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسینا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا هادیلہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریکلہ واشہد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد دنیا کے جہاں کے بعد انسانیت قیامت کے دن مدان حشر میں اللہ مالک کے سامنے پیش ہونے والی ہے یہ دنیا کا جہاں ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں انسان کے مرتے ہی اس کی برزخی زندگی شروع ہو جائے گی پھر ایک قبر کا جہاں ہے اور پھر ان قبروں سے اٹھایا جائے گا انسان مدان محشر میں ہوگا وہ بیشی بڑی خطرناک ہے جس دن سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا انسان اپنے پسینے میں غرق ہوگا اپنے اعمال کے حساب سے کسی کا پسینہ اس کے ٹکنوں تک کسی کا گٹنوں تک کسی کا ناف تک کسی کا سینے تک اور کوئی اپنے پسینے میں غوتے کھا رہا ہوگا جب سورج اتنے قریب تپش شدید تو انسان کو شدت کی پیاس لگے گی انسان عاجز آکر اپنے اللہ کے سامنے سوالی ہوں گے حساب و کتاب شروع کرنے کی درخواستیں دیں گے اللہ مالک اہل ایمان پر رحم فرمائے گا ہر نبی کو ایک حوض دیا جائے گا اور سب سے بڑا حوض امام الانبیاء امام کائنات امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا اور سب سے زیادہ انسان بھی آپ کی امت کے آپ کے افراد امت محمدیہ کے افراد آپ کے حوض پر ہوں گے آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرامین حوض کے حوالے سے سنتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چھ ہزار پانچ سو اناسی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عن وردہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوضی مصیرت شہر میرا حوض لمبائی چڑائی میں ایک مہ کی مسافت کے برابر ہے وزوایاہ سوا اور اس کے چاروں کنارے برابر ہیں وَمَا أُوهُ أَبْيَضُ مِنَ الْوَرِقِ وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ اس کا پانی چاندی سے زیادہ چمکدار اور اس کی خوشبو کسطوری سے زیادہ معطر وَكِذَانُوهُ كَنَجُومِ السَّمَاءِ اس کے خوزے آسمان کے تاروں جتنے فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ جس خوش نصیب کو میرے حوض سے پانی نصیب ہوگا پانی پی لے گا اسے پھر دوبارہ پیاس نہیں لگے گی اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم اللہ اپنی رحمت سے اپنے ان پیاروں میں ہمیں بھی شامل فرما دے جو امام الانبیاء امام کائنات امام اعظم محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوسر سے پانی پیئیں گے کوسر وہ نہر ہے جو جنت سے نکل رہی ہے اور اس کا پانی اس حوض میں اکٹھا ہو رہا ہے تو پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم کو یہ حوض اور یہ کوسر کی نہر اللہ نے اپنی رحمت سے عطا کی اور اہل ایمان کو جب شدت کی پیاس لگے گی وہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوسر سے پانی پیئیں گے سیدن آنس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ قَدْرَ حَوضِ كَمَا بَيْنَ اَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْأَبَارِيقِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ بے شک میرے حوض کی لمبائی اذنی ہے کتنی ایلہ اور یمن کے شہر صنعاء کے درمیان کی لمبائی ہے اور یقیناً وہاں اتنی تعداد میں آپ خورے ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزیں بیان کر کر حوض کی لمبائی اور چوڑائی بیان کی کہیں مسافت کا ذکر ہے کہیں ایام کی کا ذکر ہے تاکہ جس کو جس چیز کا علم ہے وہ اس کو اس کے مطابق سن کر اس پر ایمان لے آئے اور اس کا انجازہ لگا لے سیدنا آنس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ میں جنت کی سیر کر رہا تھا اِذَا أَنَا بِنَهَرُ جنت کی سیر کرتے کرتے میں ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے گمبک بنے ہوئے تھے قُلْ تُمَا هَذَا میں نے جبرین سے کہا یہ کیا ہے قَالْ هَذَا الْكَوْثُرُ لَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ یہ وہ کوثر نہر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی فَإِذَا تُعِبُهُ اَوْطِينُهُ مِسْكُنْ اَذْفَرُ میں نے دیکھا کہ اس کی خوشبو یا اس کی مٹی مشک جیسی ہے یہ جو اللہ نے پر نبی کو انعام دیا عطا کی اِنَّا قَيْنَا كَالْكَوْثَرُ آپ جنت کی سیر کرتے ہوئے اس نہر پر پہنچے اس کی خوبصورتی اس کی خوشبو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی جبرائیل سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ وہی نہر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی اب عمریر رضی اللہ عنہ وردہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا بَيْنَ بَيْتِ وَمِنْ بَرِي رَوْضَتُمْ مِنْ رِيَاضُ الْجَنَّةِ وَمِنْ بَرِي عَلَى حَوْضِي میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے ریاض الجنہ کی شان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے واضح ہے کہ آپ کا گھر اور آپ کا ممبر اہل علم کا کہنا ہے کہ اس جگہ کو جنت میں منتقل کر دیا جائے گا اور یہ جنت کا اغباغ ہوگا اور آپ کا ممبر آپ کے حوات پر منتقل کر دیا جائے گا اور بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس جگہ قیام نماز اللہ کی فرما برداری والے کام بجالانہ وہ جنت میں جانے کا دریہ ہے آپ کے ممبر کے پاس عامال صالحہ کرنا اس جگہ پر قرآن حکیم کی تلاوت کرنا موقع ملے وہاں پر نوافل ادا کرنا یہ وہ نیک عامال ہے جس کے کرنے اس انسان اللہ کی رحمت سے حوض کوسر پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جان پئے گا سیدہ اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ عنہمہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے حوض پر موجود ہوں گا اور دیکھوں گا تم میں سے کون میرے پاس آتا ہے بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو میرے پاس نہیں آنے دیا جائے گا مجھ سے الگ کر دیا جائے گا میں کہوں گا اے میرے اللہ یہ میرے اپنے ہیں یہ میری امت کے فراد ہیں تو مجھے جواب میں کیا کہا جائے گا فَيُّقَالْ حَلْ شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ کہ آپ کو احساس ہے کہ آپ جانتے ہیں آپ کے علمے ہیں آپ کے بات انہوں نے کیا کیا وَاللَّهِ مَا بَرِحُو يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ اللہ کی قسم یہ تو مسلسل الٹے پاؤں پھرتے رہے بعض نوایات میں یہاں اصحابی کا نکر بھی ہے جس کی تفصیل اہل علم بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے مرتد ہو گئے دین سے پھر گئے اس سے وہ مراد ہیں صحابی کی اسطلاحی تعریف کیا ہے جس نے حالت ایمان میں آپ کی زیارت کی آپ کی صحبت پائی اور پھر اسی حالت ایمان میں فوت ہوئے ہاں لیکن جو لوگ مرتد ہو گئے اسلام سے پھر گئے ان کو آپ کے حول سے دھکے مار کر دور کر دیا جائے گا اور آپ کی امت میں سے وہ لوگ جو بدعات کو روایت دینے لگے اہلِ بدعات کو بھی یہاں سے دھدکار دیا جائے گا ایک روایت میں ہے کہ آپ کے قریب آئیں گے تو فرشتے ان کو در رہ مار کے بگا دیں گے اور ایک روایت میں ہے کہ دیوار کھڑی کر دی جائے گی آپ کہیں گے میری امت جواب ملے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں برعات جاری کر دی تو آپ فرمائیں گے صحقاً صحقاً لمن غیر بعدی جنہوں نے میرے دین کو مدل ڈالا آج میری آنکھوں سے دور کر دو تو پیارے بھائی یہ بدت کا معاملہ کوئی چھوٹا نہیں ہے معمولی نہیں ہے یہ دین کے در اضافہ بہت بڑا جڑم ہے تو کبھی بھی کوئی کام کریں پہلے اس کو چیک کریں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے من عمل عملا لیسے علیہ امرونا وہاں رد جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں وہ مردود ہے تو یقین کر لیجئے کہ یہ سنت ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کیونکہ بیدت کرنا بیدت کو اجاز کرنا بیدت کو رواج دینا بیدت کو پھیلانا اور اس پر عمل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے یہ اسلام کے اندر اضافہ ہے اور ہر بیدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر جاتی ہے سیدنا ابو مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطرور شبر الایمان پاکیس کی نصف ایمان ہے وَالْحَمْدُ لِلَّهْ تَمْلَعُ الْمِيزَانُ اور الحمدللہ کہنا کہ ساری تعریفِ اللہ کے لیے ہے یہ ترازو کو بھر دیتا ہے جس طرح حوضِ کوثر برحق ہے اس اتنا ترازو برحق ہے قیامت کے دن یہ ترازو لگائے جائے گا جس میں آمال تو لے جائیں گے اور یہ ترازو اتنا حساس ہے کہ اس میں ایک ذرہ رکھا جائے گا تو ایک ذرہ کا بھی بمن ہوگا وہ ایک ذرہ کا بزن بھی بتائے گا تو الحمدللہ کہنا اس میزان کو بھر دیتا ہے یہ نیکیوں کے انبار انسان کو ملتے ہیں اللہ کی صلاح و تعریف سے وَسُبْحَانَ اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهُ تَمْلَعَان سُبْحَانَ اللَّهُ الحمدللہ کہنا آسمان سے زمین تک کہ یہ جو وسط ہے یہ جو خلا ہے اس کو بھر دیتا ہے اَوْ تَمْلَعُ مَا بِينَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان کے درمیان کا خلا ان اللہ کی تعریف بھرے جملوں کی ادا کرنے سے یہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے وَصْوَلَاةُ نُور نماز نور ہے اس نماز کو اپنا دوست بنائیے اس نماز کے ذریعے اللہ کی مند کا سوال کیجئے سبر کے ذریعے نماز کے ذریعے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کیجئے چہرے روشن ہو جاتے ہیں دل روشن ہوتے ہیں جن کو نماز کا نور مل جاتا ہے اور اگر اس دنیا میں بے نماز رہے تو قیامت کے دن پر نور نہیں ملے گا وہ اہلِ ایمان اور منافقین کے درمیان دیوار کھری کر دی جائے گی منافق شور کریں گے ہم دنیا میں تمہارے ساتھی تھی ہمیں لے کر جاؤ تمہارے نور سے کچھ ہم بھی فیدہ اٹھا لے اور مومن جواب کیا دیں گے یہ نور دنیا سے ملتا ہے یہ ایمان کا نور ہے یہ نماز کا نور یہ ایمان کا نور کوئی کسی یہ نور سے فیدہ نہیں اٹھا سکے گا اگر اس دنیا میں بے نماز رہے اہلِ نفاق بالِ اعمال رہے منافقین کی صرف میں شامل ہوگے تو قیامت کے دن اندھیرے ہی اندھیرے ہیں قبر کے اندر اندھیرے ہی اندھیرے ہیں نور کس کے لیے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اندھیروں میں مسجد کو جاتے ہیں یہ عیشہ کی نماز اندھیرے کی نماز ہے یہ فجر کی نماز اندھیرے کی نماز ہے اللہ ان کے لیے خوشخبری اور انہیں عام کے طور پر اعلان کیا فرماتا ہے کہ انہیں قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری دے دو تو ان اندھیروں کی نمازوں میں آئیے مسجدوں کو عباد کیجئے اللہ کے گھروں میں آکے اللہ کو راضی کیجئے اسحالات نور یہ نماز نور ہے جو نماز پڑھتا ہے اہلِ ایمان میں سے اہلِ توحید میں سے اس کا اللہ کے ساتھ اہد و پیمان ہے کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے ضرور بخشے گا اور جو نماز کو چھوڑ دے پھر اللہ کو اس کے ساتھ کوئی اہدوں پہ مان نہیں چاہے بخشے چاہے نہ بخشے تو پیارے بھائی اس نور کو اپنی زندگی کے اندر داخل کیجئے وَصَدَقَتُ بُرْحَامُ صدقہ دلیل ہے یہ صدقہ اللہ کے غلب کو اٹھندا کرتا ہے یہ بیماریوں کو ڈالتا ہے ایک روایت میں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج کرو قرآن اور صدقے کے در یہ دلیل رقیہ کے در یہ بیماروں پہ قرآن پڑھو اللہ انہیں شفاہ دے گا ان کی طرف سے صدقہ کرو اس سے بھی رماریہ پل جائیں گی اور قیامت کے دن انسان اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا جہاں سائے کی شدید ضرورت سورت سر کے اوپر انسان انتہائی تپش میں انتہائی گرمی میں وہاں صدقہ آپ کے سر پہ سائے بن جائے گا اب جتنا چاہے اپنے سائے کو گھنا کر لیجئے ابھی دنیا ہے اللہ نے مال و دولت اطواہ کیا ہے اس مال و دولت سے غریبوں کو یتیموں کو بیواؤں کو مسکینوں کو فقیوں کو نوازیے فضول خرچی کرتے ہوئے اس مال کو برباد نہ کیجئے یہ چند دن پہلے کسی یہ شادی کی خبر نظروں سے گزری کہ دو عرب روپے ان کی شادی پر خرچ ہوئے اور دو بڑے سری و کاروباری گھرانوں کی شادی کی بات کریں تو پاکستان کی سب سے مہنگی شادی بن گئی ہے یہ دو عرب روپے سے زیادہ پانی کی طرح بہا دیے گئے کہ آپ کی بیٹی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے زیادہ باعزت ہے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور وہ شادی کی کہنی یہ کتاب اور سنت میں ہمارے سامنے موجود ہے کیا ہی بہتر ہوتا کہ اگر یہ دو عرب سے آپ سادگی سے اپنی بچی کی شادی کرتے اور یتیموں بیلاؤں مسکینوں غریبوں کے اوپر سے خرچ کرتے مسلمانوں کو پانی پلاوے کے لیے سندھ کے وہ تھر کے علاقے ریگستان جہاں آدمی انسان گندہ پانی پینے پہ مجبور ہے اگر کوئے ہیں تو وہ پانچ پانچ کلومیٹر دور دس دس کلومیٹر دور گدوں پہ سواریے کر کے وہاں سے جا کر پانی بھرتے ہیں یا آسمانی بارس سے جس چوہر پہ پانی کٹھا ہوتا ہے اس سے انسان اور جاوری کٹھے پیتے ہیں ایسے بارہا منادر ہم نے دیکھے اللہ نے آپ کو مال دیا اس مال کو انسانوں کی مسلمانوں کی خدمت میں خرچ کیجئے جائز راستے سے اپنے اوپر اپنی ضروریات ضرور پوری کیجئے یہ درست نہیں ہے کہ رہبانیت اختیار کریں ہوتے ہوئے نعمتوں کا اپنے اوپر ظاہر نہ کریں لیکن فضول خرجی سے نہیں بنا کیا اس سے شتان کا بھائی قرار دیا گیا آپ کے ان پیسوں سے سیکڑوں مسلمان بچیوں کے گھر بس جاتے ان کی شادیے ہو جاتی جن مابان کے پاس خرج نہیں ہے اپنی بچیوں کو روانہ کرنے کے لیے ان کا بحملہ پورا ہو جاتا اور جو آپ کو دعائیں ملتی ان غریبوں یتیموں بیواؤں مسکینوں کے مو سے نکلی ہوئی دعائیں وہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کیا کچھ عطا کر دیتی خضول خرجیوں سے جہاں شیطان کے ساتھ ہی بنے وہاں کسی کی نظر بھی لگے گی حسد بھی ہوگا دن سے غریبوں کی آہیں بھی نکلے گی اور سب سے بڑی بات اسلام کے خلاف کے سارا حابل آپ نے بھرے کسی بولانہ صاحب کو بھی وہاں پر بلا لیا آپ نے قوالوں کو بھی بلا لیا آپ نے دنیا جہاد کا اپنا پیسہ بہا کر اپنی امیری کے روپ دکھا دیا ارے بھائی امیری کوئی ایسی جیز نہیں کہ آپ اس پہ بڑے اترائیں قارون کو اللہ نے بڑے خزانے دیئے لیکن دین کی سمجھ وہ اللہ اپنے پیاروں کو ہی دیتا ہے کاش اس مال کے ذریعے آپ اللہ کا راضی کرتے شیطان کا راضی کرنے کا ذریعہ نہ بنائیں اپنے مال کو تو اس زندگی کے اندر اپنے ہاتھ سے صدقہ کیجئے اس زندگی میں اپنے ہاتھ سے خرچ کیجئے یہ خیامت کے دن آپ کے سر پہ گھنہ سایا بن جائے گا جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا جس دن کی پکر بڑی شدید ہوگی جس کا بھائی ہاتھ اس میں نامع مال پکڑا دیا گیا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَوْتَ كِتَابِيَةً وَلَمْ أَدْرِمَا حِسَابِيَةً يَا لَيْتَهَا كَانَةِ الْقَاضِيَةً مَا اَغْمَعِنِّي مَالِيَةً بھائی ہاتھ میں اگر نامع عمال کسی کو مل گیا اس مدان میں اس حشر میں وہ رہے گا وہ چیزے گا کیونکہ کہ کاش میرا نامع عمال مجھے نہ ملتا مجھے اپنے حسابوں کی دارت ہی کوئی خبر نہ ملتی میں جو وہ مرا تھا وہی موق میری آخری ہوتی مجھے دوبارہ اٹھایا نہ جاتا میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا حَرَكَ عِنِّي سُوْتَانِيَةً میری چُدْرَاہَتْ میرے کسی کام نہیں آئی تو بھائی یہ دن آرے والا ہے اگر اللہ نے دنیا میں کچھ عطا کیا ہے اس مال کو اس دولت کو آخرت کمانے کے لیے اپنے مسلمانوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے اپنے غریب رشتداروں کے حقوق ادا کرتے ہوئے آخرت کمانے کے لیے خرچ کر لیجئے کیونکہ کفن کی کوئی جیب نہیں ہے آپ کے کارٹ میں وہی ہے جو اپنے ہاں سے آپ نے دے دیا اور یہ سوال قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا کر کے آپ سے مالک پوچھے گا مال کہاں سے کمائیا اور کہاں پہ لگایا تو اس فضول خرجی کا انسان کے باز پھر کوئی جواب نہ ہوگا وَصَبْ رُضْعَا صبر روشنی ہے اس صبر کے لیے کوئی مصیبت آئے اس پہ صبر کریں کوئی تکلیف آئے اس پہ صبر کریں اور صبر ہوتا ہے جب پہلی چوٹ لگے پہلا صدمہ ملے اور فوراں انسان اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑے صبر کرے وَوِلَا چیخنا رونا اور پھر جب وقت گدر جائے کوئی ہم صبر آگیا ہے وہ صبر نہیں ہے صبر یہ ہے کہ تکلیف کے وقت انسان فوراں اللہ کی طرف رجوع کرے اور کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جو چلا گیا وہ بھی اللہ تیرا ہم باقی بچے ہیں ہم بھی تیرے ہمارا اپنا تو کچھ ہے نہیں ہم سب تیرے جس کو جب چاہے تو اپنے پاس ملالے وَالْقُرْآنُ حُجَّةُ لَكْ اَوْ عَلَيْكْ یہ قرآنِ حَكِيم یہ فرقانِ حمید یاد کر لیجئے یا قیامت کے دن آپ کے لئے دلیل ہے یا آپ کے خلاف دلیل ہے یا تو یہ آپ کے لئے نجات کا مریعہ بنے گا نجات کی کمجی بنے گا یا آپ کی بربادی کے حیصلے ہوں گے اس قرآن کو سوچ سمجھ کے پڑھیں اس قرآن کے حکموں کو اپنی سندگی میں لاغو کریں اس کو اپنا سفارشری بنا کر لے کر جائیں اس کو اپنے خلاف گواہ بنا کر نہ لے کر جائیں کُلُ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعُ النَّفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا اَوْ مُعْبِقُهَا ہر انسان دن تغاث کرتا ہے کچھ اپنے آمار کے وقت اپنا سودا کرتے ہیں یا پھر خود کو آزاد کرواتے ہیں یا خود کو تباق کرتے ہیں آپ کے یہ عمال آپ کے لئے میرے لئے یا تو اللہ کے دربار میں سفارشی ہوں گے قرآن کہے گا اللہ میں نے اس کو راتوں کو جگایا روزہ کہے گا اللہ میں نے اس کو دن کو بھوکا رکھا یا یہ قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ اس بندے نے اپنی ساری زندگی ہم سے مو موڑے رکھا نیک عمال سے مو موڑے رکھا تو بھائی یہ زندگی صدا نہیں رہنے والی بہت جلدی ختم ہونے والی ہے اگلا جہاں بڑی جلدی اس کا سفر شروع ہونے والا ہے اس کی تیاری کیجئے اس کے لئے محنت کیجئے اور وہ سفر اچانک شروع ہوگا اس میں ٹائم نہیں ملنا موقع نہیں ملنا تیاری کا وقت نہیں ملنا وہ سفر اچانک شروع ہونے والا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چھے ہدار چار سو چھے ابو حریر رضی اللہ عنہ وردہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی خفیفتانی علی اللسان دو کلمیں جو زبان پر بہت ہلکے سقیلتانی فی المیزان اور ترازو کے پڑھنے میں بہت بھاری حبیبتانی علی الرحمن اور اللہ کو بہت پسند زبان پر بڑے ہلکے ترازو میں بڑے وزنی اور رحمان کے بڑے پسندیدہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم یہ جو دو جملے ہیں یہ دو کلمیں ہیں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم یہ اللہ کے ہاں اللہ کو بہت پسند زبان پر بڑے ہلکے کہنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا کوئی محنت نہیں لگتی اس کو اپنی روٹین بنائیے اس کو اپنی زبان سے ادا کرتے رہیے آپ نے اکثر نوجوانوں وہ دیکھا ہوگا وقت گزارنے کے لیے چلتے پھرتے وہ یا زبان سے کوئی گانے کے بول بولتے ہیں یا ان کی زبان سے سیٹییں بجتی ہیں وقت گزاری کے لیے اپنی زبان پر مختلف چیزیں تو پیارے بھائی اس سے پڑھ کر اور کیا مبارک بات ہی ہوگی آپ کے لیے کہ آپ چلتے پھرتے اپنی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کا پڑھڑا آپ کا میزان بھاری رہے گا اور اللہ کے پیاروں میں آپ شامل ہو جائیں گے یہ مومن کی شان ہے کہ وہ کسر سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور منافق کے بارے میں یہ آیا ہے کہ وہ بہت تھوڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِنْ اگر آسمان اور زمین اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات زمین میں انسان ہیں جن ہیں پہاڑ ہیں دریاں ہیں سوندر ہیں درندے چرندے پرندے اللہ کی مخلوقات ہیں اور آسمان اور آسمان میں اللہ کی مخلوقات پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ آسمان اور زمین اپنی مخلوقات کے ساتھ لَوْ ضِعَتْ فِي قِفَّتِ الْمِيزَانِ ترازو کے ایک پردے میں ان کو رکھ دیا جائے فَوْ ضِعَتْ لَا إِلَاءَ إِلَّا اللَّهِ فِي الْكِفَّتِ الْأُخْرَا اور دوسرے پردے میں صرف لَا إِلَاءَ إِلَّا اللَّهِ کو رکھ دیا جائے کانت ارجہ من ہوما زمین و آسمان کی ساری مخلوق اور زمین و آسمان لا الہ الا الاللہ کے ساتھ اگر تولے جائے تو لا الہ الا الاللہ زمین و آسمان پر اور زمین و آسمان کی ساری مخلوقات پر بھاری ہوگا یہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید یہ اس کی قیمت ہے یہ اس کی قدر و منزلت ہے یہ اس کا مقام و مرتبہ ہے اور یہ تب ہی فیدہ مند ہے جب اس کے معانی کو سمجھیں جب اس کے مفہوم کو جانے جب اس کے تقاغوں کے مطابق ڈٹ جائیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں کوئی عبادتوں کا حقدار نہیں عبادت حق کے ساتھ اگر کی جائے گی تو وہ صرف ایک اللہ کی ہے تو اہلِ توحید کا یہ کلمہ بڑا حویم ہے اس کی عظمت اور ترازو کے اندر اس کا وزن بہت زیادہ ہے اس کو کسرہ سے پڑھے سوچ کے پڑھے فهم کے ساتھ پڑھے اجراع کے ساتھ پڑھے اپنے ایمان کے تقاغوں کو جگاتے ہوئے پڑھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں جب کوئی الہ نہیں تو مانگوں گا تو اللہ سے رکو کروں گا تو اللہ کے لئے سجدے ہوں گے تو اللہ کے لئے نظر و نیاز و زباہ و قربانی عبادت کی ہر قسم اس کا خالصتاً حق دار ہے تو صرف ایک اللہ ہے ابو حریرہ رضی اللہ و نردہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ لَيَأْتِ الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينَ قیامت کے دن ایک بہت بڑے قد آور اور بڑے درو تازہ بڑے جسے والے انسان کو لیا جائے گا لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاهَ بَعُوضَ اس کو جب اللہ کے ہاں اس بہت بڑے قد آور طاقتور انسان کی قیفیت اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے مچھر کے ایک پر کے برابر بھی اس کا مدر نہیں ہوگا آپ نے فرمایا چاہو تو قرآن حکیم کی آیت پڑھ لو فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا قیامت کے دن ان کے لیے کوئی ترازو نہیں لگایا جائے گا قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کیا جائے گا تو بھائی وہاں وزن ہے ایمان کا عقیدے کا توحید کا عقیدہ رسالت کا نیکیوں کا اور اگر ایمان سے محروم ہے عقیدہ برباد ہو چکا ہے تو آپ کا اپنا ذاتی وزن کیسے ہی ہو قیامت کے دن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوں گے اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی توحید کو محچانو توحید کا علم سب سے زیادہ ضروری اور سب سے زیادہ اہم ہے اس علم کو حاصل کرو اپنے بچوں کی تربیت اس پہ کرو اس علم کو آگے پھیلاؤ اس لا الہ اللہ کی معرفت سے کفر کے اندھیروں کو مٹاؤ یہ سب سے اہم کام ہے اور اگر حالت ایمان پر آپ کی موت ہو گئی تو آپ کا یہ لا الہ اللہ کہنا عقیدے کے ساتھ فہم کے ساتھ یہ آسمان و زمین سے بھی بھاری ہوگا اور اگر یہ توحید کا معاملہ نہ ہوا تو پھر اس حدیث کو سامنے رکھئے کہ مچھر کے ایک پر کا وزن سے آتا ہے اس شخص کے مقابلے پر جو حالت شرک میں مرتا ہے اپنا قدر کا آٹھ جسم اس کا بہت اچھا ہے بہت بھاری ہے لیکن ایمان کی قوت نہ ہونے کی بنا پر وہ مچھر کے پر سے بھی گیا گدرا ہے اور اگر ایمان کی قوت ہو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وردہ بیان کرتے ہیں کہ وہ پیرو کی بسواک کاٹ رہے اور ہوا تیز آئی ہوا نے ان کو کبھی دائے اور کبھی بائے کیا صحابہ ان کو دیکھ کر مسکرائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں مسکراتے ہو دونوں نے کہا کہ ابن مسعود کی یہ باریک باریک پھن لیے اس کو دے کر ہمیں ہسی آئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِي لَهُمَا أَذْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ اُحَبْ ابن مسعود کی ان باریک پھن لیوں کو دے کر تم ہس رہے ہو اللہ کی قسم اللہ کے حاق لازو میں ان پھن لیوں کا اگر وزن کیا جائے تو اُحب پہاڑ سے زیادہ بھاری ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وردہ کی یہ پھن لیے یہ ہے ایمان کی قوت یہ ہے ایمان کی دولت یہ ہے ایمان کا وزن تو قیامت کے دن میزان ہوگا ترازو لگے گا جس میں اعمال دنیں گے اور یہ بڑا حساس ترازو ہے دنیا کے ترازووں پر کہیں پہ من کا وزن اور کہیں پہ کلوں کا وزن اور کہیں پہ پاؤں کا وزن ظاہر ہوتا ہے اور یہ اتنا حساس ہے کہ اس میں ایک ذرہ بھی رکھا جائے گا تو ایک ذرہ کا بھی وزن ہوگا اور ایک ذرہ کی بھی قیمت لگے گی تو بیارے بھائیو اس عقیدہ تحید کو سمجھئے اس عقیدہ تحید کو اپنائیے لا الہ الا اللہ کا فہم حاصل کیجئے جس نے یہ حاصل کر لیا وہ کامیاب ہے دنیا کی دولتوں کا حصول کامیابی نہیں دنیا میں بڑے اونچے احدوں کا حصول کامیابی نہیں دنیا کے اندر بڑی بڑی نعمتوں کا مل جانا کامیابی نہیں کامیابی ہے اگر آپ لا الہ الا اللہ کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں آپ کا عقیدہ اس کے مطابق ہے اور اس کے مطابق آپ کی زندگی گزرتے ہیں تو پھر آپ کامیاب ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید پہ قائم اور دائم رکھے ہماری موت بھی ہو تو لا الہ الا اللہ کا پیغام دیتے ہوئے توحید کو نشر کرتے ہوئے ہم شہادت کی موت با کر اللہ کی جنتوں کے مہمان بنیں اقول قولی هذا واس تغفر اللہ لی و لکم ورسائر المسلمین شبگورِ زاہو کی آخر جلبہِ خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے